ہلو فرینڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آدھ بیس تاریخ ہے اور دو تین دن میں روزہ شروع ہونے والا ہے تو کچھ چیزیں ہم اسٹور کر کے رکھیں گے جو کی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے کی زیرہ پاورڈر ہے کالی میریچ پاورڈر ہے چھوٹی لائچی پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ سب چیزیں ہم اسٹور کر کے رکھیں گے تو یہاں ہم نے زیرہ لیا ہے کالی میریچ لیا ہے اور چھوٹی لائچی لیا ہے تو یہ سب ہم تینوں الگ الگ پیس کر کے الگ الگ جار میں رکھ لیں گے کیونکہ کسی کوئی چیز ایسی بنتی ہے جس میں صرف زیرے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ میٹھا بناو تو اس میں چھوٹی لائچی کی ضرورت ہوتی ہے کالی میریچ کی ضرورت کہیں کہیں پڑتی ہے تو اس طرح سے ہم اسٹور کر کے رکھ لیں گے تو چلیے اس کو ہم پہلے پیس لیتے ہیں اور ہم نے گرم کچھ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ سب اچھا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا ہے گرم کرو یا نہ کرو یہاں دیکھیں ہم نے پیس لیا ہے تینوں چیزیں تو اب اس کو ہم ایک جار میں بھر کے رکھ دیں گے یہاں ہم نے ایک ایک جار لیا ہے اور یہ ہمارا پہلے سے زیرے کا جار ہے تو اس میں ہم زیرہ ہی رکھیں گے اور ایک جار میں کالی میریچ اور ایک جار میں ہلاچی پاورڈر رکھ دیں گے اور سب میں ڈھکن لگا کر کے اور سب میں ہم نے ایک چھوٹا چھوٹا چمچ ڈال دیا ہے تاکہ ہمیں نکالنے میں آسانی لگے اور فرنس میری ویڈیو پوری دیکھئے گا اس کی اپمت کرئے گا اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کرئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے گا تو فرنس اب چلتے ہیں گرم مسالے کی طرف تو یہاں ہم نے ایک کٹوری زیرہ لیا ہے تین ٹیپل سپون کے قریب لیا ہے پچاس گرام لونگ لیا ہے پچاس گرام جائتری جس کو سٹار فول بھی کہتے ہیں اور فرنس ہم نے ایک سیکریٹ انگریڈینٹ جو لیا ہے وہ ہے تیج پتہ تیج پتہ کھڑا پڑتا ہے لوگ کھڑا ڈالتے ہیں چیکن و یا مٹن وہ کھڑا ہی ڈالتے ہیں ہم بھی کھڑا ڈالتے ہیں لیکن مسالے میں پیس دونا فرنس تو الگ ہی خوشبو آتی ہے مسالے کی خوشبو ہی ایک دم چینج ہو جاتی بڑھ جاتی بہت تیسٹی لگتا بھی ہے کھانے میں بھی ڈالنے سے اور فرنس ہم نے کوئی بھی مسالہ گرم نہیں کیا ہے اور تیج پتہ کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹوڑے کر لیں گے تاکہ ہمیں پیسنے میں آسانی رہے اور فرنس یہ سالوں سال مسالہ چلتا ہے خراب بالکل نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ٹوڑے کر لیا مسالہ پیس لیتے ہیں تو یہاں ہم نے گرم مسالہ پیس لیا ہے سارا تو اب اس کو بھی ایک جار میں ہم بھر کے رکھ دیں گے تو یہ ہم نے ایک چھوٹا شیشے کا جار لیا ہے اس میں ہم بھر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے جار میں بھر دیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں چاٹ مسالے کی طرف چاٹ مسالہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ کالی میریج پاورڈر دو چمچ سادہ نمک دو چمچ کالا نمک اور ایک چھوٹا چمچ آمچور پاورڈر آمچور پاورڈر فرنس اپشنل ہے آپ چاہیں تو اسکپ کر دیں اگر آپ کو نہ پسند ہو لیکن ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر بازار سے کہیں زیادہ ٹیسٹی یہ مسالہ تیار ہوتا ہے آپ گھر میں بنائیے بہت بیسٹ ہے رمضان شریف میں تو ڈیلی فروٹ چارٹ بنتا ہے اس میں ڈالنے کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اگر فروٹ چارٹ نہیں بنتا ہے تو فروٹس کاٹ کے رکھا جاتا ہے تو اس پر لگانے کے لیے بہت بیسٹ ہے تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر کے اس کو بھی ایک جار میں بھر لیں گے میری ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی ریس پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ